سموک کا خدشہ ایڈوکیشن ایتھارٹی کا بچوں کو سکول اور گھر پیکنڈ ڈراب کرنے والی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں دکشوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ صرف منظور شدہ ادارے کی گاڑیوں کو ہی پیکنڈ ڈراب کی اجازت ہوگی بچوں کو ہاتھ ساتھ سے بچانے کے لیے ڈرائیورز کے لیے بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا دازمی قرار دی دیا گیا سموک کے خدرے کی پیش رہزر بچوں کو سکول اور گھر لانے کے چانے والی ناکس اور دھوان چھوڑنے ملی گاڑیوں پر پابندی لگائی چاہے گی سی این جی رکشہ پر بھی بچوں کو پیکنڈ ڈراب کرنے پر پابندی ہوگی والدین کا کہنا ہے کہ سموک اور ہاتھ ساتھ پر کابو بنانے کے لیے محکمہ تعلیم کو سکت پولیسی بنانے کی ضرورت ہے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیس ملک احسان کا کہنا ہے کہ محولیاتی علوت کی اور شہر میں ٹریفک کا بھاؤ کم کرنے کے لیے پرائیویٹ سکولز کو اپنی بسیں خریدنا ہوں گی نجی سکول ایک ہفتے کی اندر اندر بسوں کی خریداری کریں گے یا بسیں رینڈ پر لیں گے ہر سکول ساٹھ فیصد طالب علموں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندبست کرے گا ایڈیوکیشن آفیس کے اس اقدام کے باعث محولیاتی علوت کی کو بھی کم کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی